اسلام علیکم دوستو کیسے ہوں مجھومی دیکھ آپ سب سے ہوگئے نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فیراز روز کے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبروں سے ہمیشہ قلی اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ صرف سے لے کے آخر تک دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پوش بڑی خبر ہیں جو کہ آپ کو بتانے والا ہوں اور یہ کافی زیادہ ضروری ہو جاتی ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں تو چلیئے بیندری کی ویڈیو ش جوڑے رہے ہیں تو سب سے پہلی اپ ڈیٹ کی طرف پڑھتے ہیں جو بڑی اپ ڈیٹ ٹرینکل کے آریا خادم ویزہ کے حوالے سے آریا جو لوگ خادم مجھا پہ جاتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے وہاں پہ کام کر دے ہیں کام کرنے کے بعد میں دو چار دو چار مہینے گھر پہ کام کرنے کے بعد میں پھر بھاگ جاتے ہیں اور دوسری جگہ کام کرتے ہیں جہاں پر لوگ کافی زیادہ جو ہے کے لی اٹھاتے ہیں دو سو دو سو تین سو تین سو کے لی کماتے ہیں ب وہی لوگ ہیں جو خاتم ویزہ پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو اس طریقے سے اب اپ ڈیٹ یہ آ رہی ہے اگر کسی بھی طریقے سے کسی بھی طریقے سے بندوں کو پکڑا جائے گا تو سب سے پہلے تو اس سے پوستاش ہوئی کی کہاں سے آیا تھا کسی بھی زب آیا تھا کون سے کفل نے اس کو اسپونسر کیا تھا اگر وہ کسی بھی طریقے سے کفل کا نام لیتا ہے اور اس کفل نے جو ہے کمپلین درجے نہیں کرائی ہے اس کے خلاف تو اس کے خلاف بھی جو ہے کڑی کا روائی کی جائے گی ایسے کفل کے پاس جو اس کے پاس میں سے بندہ بھاگا تھا اور اس نے کسی بھی طرح کی کوئی بھی کمپلین درجے نہیں کی تو یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی اگر آپ کسی بھی خاتم ویزہ پہ کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ کافی زیادہ ایمپورٹن نیوز ہو جاتی ہے تاکہ اگر کسی بھی کفل کے پاس مزہ بھاگتے ہیں تو اگر اس نے ریپورٹ نہیں کرائی تو آپ پہ بھی کارروائی کی جائے گی اور آپ کے کفل پہ بھی کارروائی کی جائے گی تو دھیان رکھئ ہی گا آگر بھاگتے ہیں اگر اس نے کارروائی کرا دی تو سارا فائن وغیرہ جو بھی پڑے گا اور کسی بھی طریقے سے اگر آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے تو سارا فائن وغیرہ آپ کو بھی پے کرنا پڑے گا تو یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی سوچے گا آپ لوگوں تک شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگ اس چیز سے آویر رہ سکیں اور کسی بھی طریقے سے غلط قدم نہ اٹھا سکیں اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل کے وہ آ رہی ہے ایم پی الفدال نے ایک نئے بیان دیا ہے جس میں کہ بتایا ہے کہ ابھی ہم جانتے ہیں جو لوگ اجنبی قویت میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں کسی بھی طریقے سے قویت سے باہر لوگ رہتے ہیں اور جو کام پہ یہاں پہ چھٹی سے پہلے جو لوگ گئے تھے لوگ ڈاؤن سے پہلے اب ان کو کافی زیادہ پریشانی آ رہی ہے تو ہم جان سکتے ہیں یہ ساری جو پریش تیس کنٹریوں کو بین کیا ہوا ہے ان کو کھولا جائے اگر اس کے حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے اور بھی ہے تو آپ کو ضرور بتائی جائے گی تو تھوڑا آپ ویٹ کیجئے گا جیسے ہی فلائٹ کے حوالے سے کوئی بھی ان کی طرف سے کوئی نیا بیان آتا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کریں گے اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل کے یہ بھی کافی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے ایک ان انڈین بندے کو جو ہے گرفتار کیا گیا جس نے شراب کی دو بودلے پی لی تھی اور اس کے بعد میں کافی زیادہ نشے میں دکھ ہو گیا تھا اور اس کو پتہ نہیں کیا چل رہا تھا کیا نہیں چل رہا تھا یعنی کہ اتنا نشے میں حکوم ہو گیا کہ اس کو گرفتار کرنے کے بعد میں پتہ نہیں لگا بعد میں جو ہے اس بندے کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور اس کا جو فروج وغیرہ سارا کچھ ہے اس کو بین وغیرہ کر دیا گیا ہے اگر آپ قویت کے اندر رہتے ہیں تو یہ گلتی بلکل نہ کریں شراب وغ کائن وغیرہ بھی کافی زیادہ پڑ جائے اب پڑھتے ہیں اگلی اپریٹ کی طرف جو اگلی اپریٹ آڑی ہے نکل گئے جلی بل سوگ میں ایک ریٹ ماری گئی جس کے اندر گودام میں کافی پڑی ماترہ میں جو شاول وغیرہ پکڑے گئے بوریوں وغیرہ اور تیل وغیرہ اور دالے وغیرہ یعنی کہ طرح ترک سمان اس کے اندر گودام کے اندر پکڑے گئے اور پاس میں ہی سپر مارکیٹ وغیرہ بھی تھی اس کے اندر اب جتنے بھی لوگ ہر وہ لوڑ ہونے والا تھا جتنے لوگ اس میں گرفتار کیے گئے تھے سبی سے پوستاج وغیرہ ہو رہی ہے کس کے در یہ کام ہو رہا تھا کہا پہ کام یعنی کہ جو مال تھا یہ کہاں پہ جانے والا تھا کس کے طرح یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور یہ جو سارا مال تھا وہ سبسیڈی کا مال تھا جو کعین میں لوگوں کو باٹا جاتا ہے ادھرہ در دیا جاتا ہے وہ سارا مال تھا تو اب یہ پوستاج وغیرہ چل رہی ہے اگر اس کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ آتے ہیں یا سامنے کسی بھی طریقے کی کوئی اپ ڈیٹ نکل کے آئے گی تو ضرور بتایا جائے گا آپ کو تو امید کرتا ہوں یہ تھی آج کی بڑی اپ ڈیٹ سوچے گا آپ لوگ تک شیئر کی جائے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے شینل پر پہلی بار رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمیشہ آپ کو اس طرح کی اپ ڈیٹ ملتے رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جو دائیں تو چلیے فرمیلنگ کی سنایش ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیر لکھیں اپنی فیملی وارو خیر لکھیں ٹیک کیا رو بائی بائی